اسلام علیکم کیسے ہو آپ سب الحمدللہ میں اگم ٹھیک امیت کرتی ہوں کہ آپ سب بھی اگم ٹھیک ہوں گے اچھا سب سے پہلے بات کریں گے ڈیڈی کے عمرہ کے اوپر ڈیڈی نے بتایا کہ وہ عمرہ پہ جا رہا ہے اور میرے خیال سے چوبینا بھی عمرہ پہ جا رہی ہے اچھا اس کے پر جرا ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں کہ ان لوگ بلیک لسٹ میں تھے گوچھو اور ڈیڈی یہ لوگوں نے اچھے کھاسے پیسے دبا کے کھلا کے پروسس وغیرہ کروا کے بلیک لسٹ میں سے ڈیڈی نے اپنا نام نکلوایا ہے اور وہ جو ایک ٹائمنگ ہوتی ہے وہ بھی میرے خیال سے تھوڑی بہت آگے پیچھے کروا کے وہ بلیک لسٹ میں سے اس نے اپنا نام نکلوا دیا اچھا تو یہ جا پا رہا ہے کیونکہ بہت سارے لوگ ہیں جو سوال کر رہے تھے کہ یہ تو بلیک لسٹ میں تھا تو یہ کیسے جا رہا ہے تو وہ ایسے جا رہا ہے تو یہ بات ایک ہو گئی دوسری بات مجھے یہ نہیں سمجھ آ رہا ہے کہ یہ عمرہ پہ کیوں جا رہا ہے بابر عمرہ پہ کیوں گیا تھا نینہ کیوں گئی تھی چوبینہ کیوں مطلب یہ اکبر فیملی ایک جنہ واپس آتا ہے دوسرا آپ لوگ گوھر کرو ان لوگ کے اوپر سب سے پہلا بابر گیا پہلے تو چوبینہ گئی تھی وہ تو چلو سلمہ نے بلائی تھی پیچھے سے نینہ گئی وہ آئی بابر گیا وہ آیا پھر سے نینہ گئی وہ آئی آپ ڈیڑھی جا رہا ہے تھوڑے دن پہلے بابر کے بھی موہ سے میں سن رہی تھی کہ ہم لوگ عمرہ جا رہے ہیں اب وہ اس کے بدلہ یہ جا رہا ہے یہ آئیں گا پھر دیکھنا بابر جائیں گا پھر نینہ پھر چوبینہ ایسے کر کے نا ہی لوگ بار 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 جا رہے ہیں اچھا آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ لوگ پانچ ٹیم کے نمازی ہے یا اللہ کی محبت میں اتنے لوگ گھرے ہوئے ہیں اتنے لوگ دن رات نماز اللہ اللہ کر رہے ہیں جو ان کو عمرہ کرنے کا شوق ہو لگتا ہے آپ لوگوں کو جو لوگوں کو یہ نہیں پتا ہوتا ہے کہ عید ملاد کیا چیز ہے عید ملاد کیوں منائی جاتی ہے جو آپ لوگوں نے ان کو کبھی نہیں دیکھے ہوئیں گے کہ یہ لوگ پانچ ٹیم مجید کی دروازہ اور دیوار اور یہ دکھائے چوکٹ کہ دیکھو ہم پانچ ٹیم کی نماز پڑے ہم مجید آئے کبھی دکھائے ہیں ان لوگوں نے یہ ساری چیزیں تو آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے پتہ یہ عمرہ پہ جانا اور خواہش کرنا یہ ان کے دلوں میں رہتا ہے جو لوگ پانچ ٹیم کے نمازی ہیں جن کو اللہ سے بڑا لگا ہوئے دن رات اللہ اللہ کر رہے ہوتے ہیں اور ان کا سپنا ہوتا ہے دن رات بھی خیر کرے یا نہ کرے لیکن جن کو اللہ سے لگا ہوتا ہے ان کی خواہش ان کا سپنا ہوتا ہے کہ وہ عمرہ کرے وہ اللہ کا گھر دیکھے کم سے کم جندگی میں ایک بار دیکھے حالکہ ان لوگوں نے تو جا کے آئے دیکھ کے آئے لیکن پھر بھی یہ ایک کا آنا دوسرے کا جانا دوسرے کا آنا سیترے کا جانا اور جس طرح سے مطلب لوگ عمرہ پہ جاتے ہیں دن رات مزید نبی میں بیٹھے رہتے ہیں وہاں کی ایک ایک جگہ کی زیارت کرتے ہیں زیادہ سے زیادہ اللہ کی راہ میں اللہ کی نمازوں میں ٹائم بتاتے ہیں اس طرح سے ان لوگ نہیں جاتے ہیں نینہ کو دیکھ لو چوبینہ کو بابر کو دیکھ لو اب یہ جا رہا ہے نا اس کا بھی آپ لوگ دیکھ لے نا کہ ایسا کچھ نہیں نجر آئیں گا آپ لوگوں کو کہ ہاں یہ دن رات وہاں پہ نمازے پڑھ رہا ہے دن رات یہ اللہ کی راہ میں لگا ہوا ہے نہیں بلکل بھی نہیں نجر آئیں گا تو آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ یہ عمرہ کے بہانے ان لوگ سعودی کیوں جاتے ہیں آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ یہ سعودی میں بلیک لیسٹ میں تھے نا ان لوگ تو ان لوگ دبائی جا رہے تھے کبھی کدھر تو کبھی کدھر جا رہے تھے اور اب ان لوگوں نے نا سعودی کا یہ پکڑ کے رکھے پیچھا تو اس کے پیچھے آپ لوگوں کو جو مین مقصد ہے وہ نجر آتا ہے کہ نہیں مین مقصد ہے نا ان لوگ کچھ کر رہے ہیں دو نمبر کام جو کہ ان لوگ ہے نا پہنچانے والا کام ہوتا ہے جس سے لوگوں کی زندگیاں ختم ہو جاتی ہیں برباد ہو جاتی ہیں وہ جو نشے کی چیزیں ہوتی ہیں وہ ادھر سے ادھر کرتے ہیں تو ان لوگ ہیں نا وہ والا کام کر رہے ہیں اس کے لیے نا ان لوگوں کا ایسے آنا جانا آنا جانا ہو رہے ہیں اور لوگوں کو لبتا ہے کہ سلمہ سے ان کی ہو گئی ہے بن گئی ہے میل ملاب ہو گیا ہے سلا ہو گئی ہے تو ان لوگ سلمہ کے پاس جاتے ہیں تو یہ تو وہ تو بالکل بھی یہ بات نہیں ہے ان لوگ جا رہے اپنا دو نمبر کام کرنے کے لیے جاتے ہیں اور یہی وجہ تھے نا پہلے بھی ان لوگ بلیک لسٹ میں گئے تھے اور ابھی بھی دیکھنا آپ لوگ بہت جلدی لوگ پھر سے بلیک لیسٹ میں جانے والے ہیں کیونکہ لوگ کرتے ہیں دو نمبر کام اور وہی کے لیے یہ لوگ آو جاؤ کر رہے ہیں ورنہ اتنے اچھے نہیں ہیں اتنے پانچ ٹیم کے نمازی اور اللہ کے قریبی لوگ نہیں ہیں کہ ان لوگوں کو عمرہ کرنے کا شوق ہوگا جانے سے پہلے ہی بول رہا ہے بچے نے فرمائش کیے یہ لے کے آنا وہ لے کے آنا کہا تو ان کا رونا دونا ہی نہیں ختم ہو رہا تھا کہ ہمارے گھر میں گیس نہیں ہے دوٹ کے لیے ڈبے لانے کے لیے پیسے نہیں ہے بہن دیکھو تو دوٹ کے ڈبے لینے کے لیے سعودی گئی ہوئی تھی رونا دھونا اسکول کی فیض برنے کے لیے پیسہ نہیں ہے عمرہ پہ جانے کے لیے پیسے ہے وہاں پہ شاپنگ کرنے کے لیے پیسے ہے کتنا بے وقوب بناتے ہیں آڈینس کو اور آڈینس کے اوپر بھی لانت ہے جو اتنا بے وقوب ان کے ہاتھوں بنتی ہے جن کی کوئی اوقات نہیں باقی چلتے چلتے یہ بات بھی کر لوں چلتے چلتے میس اگلے ٹاپک پہ چلتے چلتے یہ بات بھی کر لوں کہ بہت دنوں سے لوگ بہت زیادہ لوگوں کو نا لوز موشن چھٹے ہوئے کہ سلمہ کیوں نہیں آ رہی ہے سلمہ کیوں نہیں ویڈیو بنا رہی ہے سلمہ کہاں گایا بھے تو بھئی ایک بات میں آپ لوگوں کو بتا دوں کیونکہ ابھی جو نوی کنٹرول ہرتی آئی ہے نا اس سے بھی نا سلمہ کو ہی جوڑا جائیں گا کہ اچھا یہ بات تھی اس کے لئے سلمہ نہیں آ رہی تھی تو بھئی سلمہ ہے نا کافی دنوں سے ایک تو سلمہ کی طبیعت خراب ہے اور دوترا سلمہ ہے نا بہت ٹائم سے جاب ڈھونڈ رہی تھی ہو سکتا ہے اس کو جاب مل گئی ہوگی ہو سکتا ہے نہیں ملی ہوگی اور اوپر سے اس کے بچوں کی اب اسکول کی پڑھائیاں بھی شروع ہو گئی ہے تو اس کے پیچھے بھی تھوڑی سی وہ پریشان تھی اور گھر کے کام آپ لوگ دیکھتے ہو ایٹو جیٹ سلمہ کر رہی ہوتی ہے تو یہی سے پتا چلتا ہے کہ جو ستارہ کے سپورٹر تھے نا وہ بولتے تھے کہ یہ چینل چلانے آئی ہے یہ پیسہ کمانے آئی ہے یہ کرنے آئی ہے وہ کرنے آئی ہے تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہو اگر کہ اس پاسیل پرسلک چینل کے لیے وہ آئی ہوتی نا اپنی کنٹرو ورثی لے کے تو وہ اس طرح سے نا چینل بند کر کے آنٹر ڈین کے لیے گائب نہ ہوتی اور وہ جوب نہیں ڈونتی جیسے یہ پٹارہ زیڈ عورت ہے نا کوئی نہ کوئی کنٹرو ورثی کوئی نہ کوئی رونا دونا لے کے روچ کا آ جاتی ہے سیمپتی لینے کے لیے تو چاہے تو سلمہ بھی اس طرح سے سیمپتی لے سکتی ہے لیکن وہ نہیں لیتی ہے تو اس سے پتا چلتا ہے کہ کس کو کتنی لالچ ہے اور کون کیسے کمانا چاہتا ہے تو بس یہی یہ باقی ہاں کچھ لوگ یہ بھی بول رہے تھے کہ سلمہ اپنی بیٹی کی شادی کی تیاریوں میں لگی ہوئی ہے بھئی تم لوگ ہیں نا جا کے سلمہ کے گھر میں نا کام علی کی طور پر لگ جاؤ تم لوگوں کو ساری قبریں ملتے رہیں گی پٹارہ کے سپوٹر تو اتنے گرے ہوئے اتنے جلیل اور گھٹیا لوگ ہیں کہ وہ وائٹی پہ رہیں گی تو بھی اس کے ہی پیچھے لگے رہیں گے وہ نہیں ہے تو بھی اس کے ہی پیچھے لگے ہوئے ارے تھوڑا تھی خدا کا خوف خوف اس کی بدوہ لگیں گی تمہاری بیٹیوں کے آگے آئیں گا اپنے کام سے کام رکھو تمہاری مالکین کی طرح نا وہ کنٹروورتی نہیں کرتی ہے وہ آپ کے نا یہاں پہ گھٹیا ارکتے نہیں کرتی ہے شرم تم لوگ اس کو دلانے کی کوشش کر رہے ہو ارے تم لوگ خوش شرم کرو ڈوب کے مر جاؤ منوسو تو سلما کے ویڈیو نا آنے کے لیے جو اتنی سوال آ رہے تھے امید کرتی ہوں کہ آپ سب کو جواب مل گیا ہوگا تو آگے اب اگلے ٹاپک کے اوپر چلتے ہیں اچھا سب سے پہلے تو میں یہ بولنا چاہوں گی کہ ڈیڈی نے چیز ترہ کا ٹائٹل اور تھم نیل ڈالا ہے اس نے لکھا ہے ایکس وائف نے اپنے بھائی کا گھر برباد کر دی میں اس کے تو مانتا ہے نا جو سیکنڈ جو سادیاں ہوتی ہیں وہ برباد کر دیتی ہے پہلی بائی کو بچوں کو مانتا ہے نا اور اس کو سرم ہی نہیں ہے یہ بیوڑا یہ دلال ڈیڈی دلہ اس کو شرم ہی نہیں ہے کہ میں کیوں اس ٹاپک پر بات کروں کیونکہ میرا خود کا موں کالا ہوا پڑا ہے اس کو بول رہا ہے وہ آنٹی سے شادی کر رہا ہے ایج وائز سے ایج والی لڑکی سے بھی کرتا تو چلو ٹھیک تھا لیکن تو تو دیکھ چھمیا کی عمر کم ہے فاطمہ تیرے تھے بڑی ہے گدے اللو کے پٹھے پندرہ سال بڑی عورت سے شادی کیا تھا اور تو اس کو سمجھا رہا ہے اس کو بول رہا ہے کہ یہ بڑی ہے لکھ دی لانت ہے اچھا چلے پوری بات پہلے کر لیتے ہیں اس نے بتایا کہ جو سلمان ہے وہ شادی کر رہا ہے جمعہ کو اس کا نکہ تھا اور ہوا کے نہیں ہوا کنفرم نہیں ہے اس نے ایڈوانس میں ان لوگوں کو مبارک بات دیا اور بولا کہ عائشہ اور جہوری ملکے اس کی شادی کروا رہے ہیں اور جندگی برباد کر رہا ہے وہ اپنی پہلی وائف کی اور کوئی ایج وائز عورت ہے جس کی پچاس تقریباً عمر ہے اس کا جو بڑا بیٹا ہے وہ شادی شدہ ہے اور چھوٹا والا سلمان کی ہی عمر کا ہے اس نے یہ ساری باتیں اس ویڈیو میں بتایا ہے مطلب کہ ان کا بھانڈا اس نے پور دیا اچھا کوئی اس سے یہ پوچھے کہ تجھے کیسے پتا چلا مطلب کہ سب جنہیں ایک دوترے کے رابطے میں ہیں اور جتاتے ہیں ایسا ہے نا کہ ہم لڑے ہیں ہم ایک دوترے سے بات نہیں کرتے ہیں باقی شرم آنی چاہیے سلمان کو ان کے خاندان میں ایسا لگتا ہے نا کہ شادیاں کا کوئی بھوٹ ہوت ہے ان کے آنگوں میں جو آئے دن ان لوگ شادیاں کرتے ہیں اچھا یہ والی کنٹرورتی کچھ دن پہلے کچھ ٹائم پہلے بھی آئی تھی لیکن وہ ٹائم پہ پھر سلمان نے آکے اس میں کھا لیا اور بولا میری وائف پرائگننٹ ہے میرا بچہ آنے والا ہے میں کیوں کروں گا میں تو نہیں کروں گا یہ سب جوٹی اپوائیں فیلائی جا رہی ہے میرے خلاف جوڑ بولا جا رہا ہے اور اب آکے ڈیڈی نے اگر بتایا ہے تو ایسے ہی نہیں بتایا ہوگا کچھ نہ کچھ تو سچا ہی ہوگی اس بات کے پیچھے تو شرم آنی چاہیے سلمان کو ان کا خاندان میں کوئی ایک بندہ ایسا نہیں ہے جس کی جس کی سائد لی جا سکے یا جس کو اچھا بولا جا سکے یا جس کو عجت دار جو ایک بی بی کے اوپر رکا ہوا ہے جو ان کا پورا پاکستان میں جتنا بھی خاندان ہے نا ان کا پورا کے پورا میں بلتی ہوں اتنا گلیچ ہے میں تو بلتی ہوں نا سچی میں شرم آنی چاہیے ان لوگوں کو جو لوگ ان کو سپورٹ کرتے ان کو دوپ کے مر جانا چاہیے اتنا گلیچ خاندان کو سپورٹ کرنے تھے بیٹر ہے کہ انسان ڈوب کے مر جائے اچھا جو اس سے پہلے یہ کنٹروورتی اٹھی تھی کہ سلمان شادی کر رہا ہے شادی کر رہا ہے تو تب ہی بھی نا اس نے آ کے نہ بول دیا اس کے بعد میں اس نے آ کے یہ چیزیں نکالا کہ میں پروپٹی بیچنا چاہتا ہوں میرا بھائی بیچنے نہیں دے رہا ہے یہ نہیں کرنے دے رہا ہے وہ نہیں کرنے دے رہا ہے جبکہ آپ لوگوں نے دیکھ لیا نتیجہ کیا نکلا تو اگر ازگر کوئی چیز کے لیے منع کر رہا تھا تو اس میں سلمان کے بچوں کی سلمان کی کچھ بہتری تھی ان کے بچوں کا وہ سوچ کے اس کا باپ اور وہ ازگر لوگ منع کر رہے تھے کہ نہیں پروپٹی مت بیچ مت بیچ تو سب جنہیں ازگر کو گالیاں دے رہتے بول رہے تھے کہ یہ خراب ہے یہ ایسا ہے یہ ویسا ہے اس کی پروپٹی ہے اس کی مرضی ہے پروپٹی بیچنے کے پیچھے مقصد کیا تھا یہی مقصد تھا اس کو دوسری بیوی لانا تھا اب بتاؤ کہ یہ جو آڈینس ہے نا یہ جو اتنی بدوائیں جمع کر رہی ہے تو یہ آڈینس ایسے گھٹیا لوگوں کی گھٹیا فیصلوں کے اوپر ان کا سپورٹ کرتی ہے اور کسی نے کسی کی ساتھ میں نا انصافی کرواتی ہے جبکہ ابھی ابھی اس کا بچہ ہوا ہے دوسرا تیترا تیترا بچہ ہوا ہے ابھی ابھی کچھ مہینوں کا یہ سلمان کا بچہ اور دیکھو کیا نتیجہ نکل کے آیا کہ وہ شادی کر رہے تو جو آپ لوگ سپورٹ کر رہے تھے سلمان کو کیا لگتا ہے کہ آپ لوگوں کے حصے میں بھی وہ بدوائے آنا چاہیے جو سلمان کی بیوی کے دیل سے نکلیں گی ہے نا بیپل لگنا چاہیے بھلے ہی تم لوگوں کو بہت برا لگ رہے تھا نا ازگر اس کا باپ سلمان کہ ان لوگ بہت برا کر رہے سلمان کے ساتھ ان لوگ ہیلپ کیوں نہیں کرتے ارے بھائی وہ کھاو کھدار آدمی ہے وہ ہے نا ایک نمبر کا کام چور آدمی ہے اس کو سیر پورتری حرام کا بیٹھ کے کھانے کر رہتا ہے پروپٹیاں بیچ بیچ کے عیاشیاں کرنی رہتی ہے اور یہ تب چیزوں تھے نا اس کے گھر والے بہت اچھے سے واقعی پہ اس کے لیے لوگ ہے نا اس کو اسی طرح سے ٹریٹ کرتے اور لوگ پروپٹی نہیں بیچنے دے رہے تھے لیکن نئی آڈینس کو بڑی خجلی مچھی تھی بھائی سلمان کے ساتھ میں بڑا برا کیا جا رہا ہے اس کو سپورٹ نہیں کیا جا رہا ہے اس کو پروپٹی بیچنے نہیں دے رہے وہ بیجنس کرنے کا سوچ رہا ہے دیکھ لیے کر لیا بیجنس کیا بیجنس کیا اس نے بتاؤ بیجنس تو کچھ کیا نہیں اپنے بیوی بچوں کا گھر خراب کر دیا ہے اب وہ سوچ رہا ہوں گا میں بھی سیکنڈ میریج کا ڈراما چلاوں گا ویوز لوں گا خبردار اس کو کسی نے ویوز دیا ہے پورا کے پورا خاندان آ جاتا ہے سیکنڈ میریج کا ڈراما لے کے اور پھر ان کو ویوز دیا جاتا ہے لانت ہے ان لوگوں کے اوپر جو ویوز دیتے ہیں رہی بات آئیشہ کی آئیشہ تُو نے شادی کروا دی تُو نے سپورٹ کی صحیح بولتے تھے تیرے بارے میں کہ تُو بھی نے ایک گھٹیا عورت ہے تُو نے اگر تیرے ساتھ میں اتنا برا ہوا تھا کسی نے تیرا گھر برباد کیا تھا تیرا گھر خراب کیا تھا تو تُو نے اپنی ایمیج کی اس طرح سے سامنے لے کر آئیے تُو نے کونسا تیری بھابی کا بہت اچھا کر دی تُو نے بھی اس کا گھر خراب کر دی مطلب کہ تم لوگ ساپ کے تاب ویسے ہی ہو چوبینا بھی ویسے ہی ہے تُو بھی ویسے ہی ہے کتنے میں کتنے میں خرید کے لاری ہے بہت اچھا ہوا تو میں تو بولتی ہوں پھر تیرا بھی گھر خراب ہوا تھا بہت اچھا ہوا تھا اور وہ جو وائس نکلی تھی تُو نے تے نا آپ لوگوں نے اس کے اندر کیا بول رہا تھا ہے کہ اس کا جو بائی فرینڈ تھا فاطمہ آئیشہ کا تو اس نے بھی مطلب اس کا بھی جکر ہوا تھا وہ وائس میں کہ اس کا بھی بائی فرینڈ تھا تو مطلب کہ پھر تو ڈیڈی بھی برابر اس کو چھوڑ دیا یہ وہی لائک کی تھی ہے نا کسی کے ساتھ میں افیر تھا تیرا بھی تو بھی ڈیڈی کو چھوڑنا چاہتی تھی ڈیڈی تے کو چھوڑنا چاہتا تھا اور پھر چھوڑ دیا ایک دوسرے کو اپنے اپنے یار اور دھگڑنیوں کے لیے سچی میں میں کوئی اتنا غصہ آ رہا ہے یہ عورت کے اوپر کہ یہ کیسے کر سکتی ہے اس کی شادی کیوں کروا رہی ہے کیوں سپورٹ کر رہی ہے یہ گندے کام میں جیسے چوبینا نے اپنے بیٹے کو سپورٹ کی اپنے بھائی کو سپورٹ کر رہی ہے تو تیرے میں اور چوبینا میں فرق کیا رہ جائیں گا گھٹیا عورت لانت ہے تیرے اوپر لانت لکھ دو بار لانت ہے اور تیرے کو بدعوہ لگیں گی فاطمہ کی سوری سلمان کی اور سلمان کی بیوی اور بچوں کی تجھے بدعوہ لگیں گی بہت گھٹیا عورت ہے تو بھی اچھا باٹی سب کا یہ بھی سوال تھا کہ کس سے سادھی کر رہا ہے کون ہے کون ہے اب بتایا یہ جا رہا ہے کہ پچاس سال کی ہے تو میرے کو ایسا لگتا ہے کہ آپ لوگوں کو پتا ہے میں نے ایک بات بتائی تھی کہ ایک انٹی کو دونوں جنہیں نے فتا کے رکھے بھائی بہنے اور وہ اچھا خاصا ان کو عمرہ بھی کرواتی ہے گماتی ہے پھراتی ہے اور ان کو پیسے بھی خوب دیتی ہے تو میں کوئی لگتا ہے کہ ہو سکتا ہے اور ہاں اس کو اممہ اممہ بھی بولتے تھے ماں بولتے تھے دونوں جنہیں تو مجھے لگتا ہے نا کہ اسی کو فتا ہے اور سوچ رہے ہیں کہ سونے کے انڈا دینے والی مرگی ہے تو کیوں نہ اس کو گھر میں لے کے آ جائے پورا کے پورا بینگ میں سے تھوڑے تھوڑے پیسے نکالنے کی بجا پورا بینگ گھر میں لا کے رکھ دے تو مجھے تو یہی لگتا ہے کہ لوگ ہیں نا وہی انٹی کے ساتھ میں سلمان اپنی شادی کر رہا ہے اور آئیشہ کرواری ہے مجھے تو یہی لگ رہا ہے آگے پیچھے دیکھیں گے نا کون نکل کے آتی ہے کس سے شادی کرتا ہے پچاس سال کی عورت اگر شادی کر رہا ہے تو اس کے پیچھے مقصد کچھ نئی سوائے پیسوں کے ہو سکتا ہے کیا لگتا ہے آپ لوگوں کو تو مجھے تو وہی لگ رہا ہے یہ جس کو امی امی بولتا تھا اسی سے یہ شادی کر رہا ہے اور صرف اور صرف وہ پیسوں کے لیے کر رہا ہے اور بہت جلدی آپ لوگوں کے سامنے اگر یہ سچ ہے تو بہت جلدی یہ باتیں بھی سامنے آ جائیں گی باقی آپ سب جنے بھر بھر کے کمنٹ میں سلمان کے اوپر آئیشہ کے اوپر زوری کے اوپر بھر بھر کے لانتیں بیجنا کیونکہ لوگ لانت کے علاوہ کو ڈیزرپ نہیں کرتے اور رہی بات ڈیڈی دلے کی تو بے شرم بے حیاء بے گہرد تو آکے دوسروں کی ہے نا بریکنگ نیوز مد بنایا کر تیری خود کی نیوزیں جو بن رہی ہے نا اس کے اوپر توجہ دے اس کے اوپر دھیان دے کیونکہ تُو نے خود نے ہے نا اپنا مو کم کالا نہیں کروایا ہے تُو خود ہے نا کالا مو لے لے کے گھوم رہا ہے تو دوسرے کی بریکنگ نیوز بنا کے مجھے لینا بن کر کہ میں ایڈوانس میں مبارک بات دے رہا ہوں میں یہ کر رہا ہوں میں وہ کر رہا ہوں تیری مبارک بات ہے نا تیری چمیاں کو دیا کر تیری وہ جو تیرے سے پندرہ سال بڑی وہ جو ہے نا پاتما ان صاحب بی بی جو تھوڑے دن ڈرامے کی اور ابھی تیرے ہی ساتھ گھوم رہی فر رہی ہوتی ہے تیرے ساتھ میں بہت خوش ہے تو اس کو دیا کر یہ مبارک بات بے شرم بے ڈھنگا آدمی ہے بھئی اب مجھے تو سیر فور سری بابر کی شادی کا انتظار ہے تب نے کر لیے پورا کے پورا ٹبر دو دو شادیوں کے ساتھ میں سج گیا سبر گیا ہے اور اب انتظار ہے تیر فور تری بابر کا اب دیکھتے ہیں کہ بابر کب کریں گا شادی بابر کو بھی ویسے کر لینا چاہیے کیونکہ ان کے خاندان کی پرمپرا ہے نا دو دو تین تین شادیاں خوب سارے افیر ناجائز بچے یہ سب کرنا تو وہ کیوں پیچھے رہ گیا ہے کیونکہ دلالی پنے میں تو بہت آگے آگے ہے وہ پٹا رہا ہے کہ آگے پیچھے آگے پیچھے دلالی کرتے پھرتا ہے تو اس چیز میں وہ کیوں خاندان کا نام دوبارا ہے ان کے وقت تو نجر میں دو دو تین تین شادیاں کرنا اور افیر کرنا ناجائز بچے کرنا ان کے نجر میں خاندان کا نام اوچھا کرنا ہے تو میرے اتحاب سے تو بابر کو بھی جلدی تے جلدی شادی کر کے اپنے خاندان کا نام روشن کرنا چاہیے خیر چلے دیکھتے ہیں کب آتی ہے یہ ساری کنٹروورسی کی سچائی باقی ہاں یہ بھی بتا دوں کہ شادی ابھی فرائیڈے کو نکہ ہونے والا تھا ہو سکتا ہے کہ لوگوں نے چھپ کے وہی ٹیم پہ نکہ کر لیویں گے جو ٹیم پہ افواہ اڑی تھی نا کہ سلمان نے شادی کیا شادی کیا تو وہی ٹیم پہ ہو گئی ہوگی شادی بس ابھی تلق کے پبلک کے سامنے نہیں لائے تھے اور ابھی ان لوگ بیوکوب بنا رہے ہیں کہ اب جا کے شادی ہو رہی ہے جیسے ڈیڈی نے بنایا تھا اپنے بھائی کی باپ کی شادی کے نام پہ ڈراما کیا تھا لیکن اس کی شادی وہی ٹیم پہ ہوئی تھی جب اس کے باپ کی شادی کا ڈراما ہو رہا تھا نا وہ ٹیم پہ ہی اس کی شادی ہوئی تھی اور پھر بعد میں اس نے ایکٹنگ کر کے نکہ وکہ کی ویڈیو بنا کے دکھایا کہ اب ہوئی یہ شادی جبکہ شادی جب اب اتنے دکھایا ہے تب نہیں ہوئی تھی شادی پہلے ہی ہو چکی تھی اسی طرح سے سلمان کی شادی بھی میں کو لگتا ہے پہلے ہی ہو چکی ہے اب صرف اور صرف پبلک میں لے کر آنا ہے تو جمعہ کو نکہ سنیچھر کو نکہ والا ڈراما ہو رہا ہے باقی شادی مجھے لگتا ہے پہلے ہی ہو چکی ہے مہینوں ہو گئے شادی کو اور ہو سکتا ہے اس کے لیے بھی نہیں لائے ہوئے گا کیونکہ اس کی وائک بھی پریگننٹ تھی پھر لوگ اور اس کو دوتے اور گالیاں دیتے تو اس کے لیے بھی رکا ہوئے گا کہ پہلے یہ پریگننٹ تھی سے فارق ہو جائے بچہ تھوڑا تھی بڑا ہو جائے پھر لے کر آئیں گے تو وہ حساب سے ابھی لائے ہوئے گا خیر جو بھی ہے تو آئی جائیں گا کیونکہ ان کا گند اینا زیادہ دن تلق کے چھپتا نہیں ہے تو آئی جاتا ہے باقی بھائی ان کو سپورٹ کرنا بند کرو ہاں جوڑتی ہوں آپ لوگوں کے جو لوگ بھی ان کے پورے کاندان میں کسی کو بھی سپورٹ کرتے تو مہربانی کر کے بند کرو سپورٹ کرنا چلے اس ویڈیو کو کرتی ہوں یہی پہ انڈ ویڈیو کسی لگی کمینڈ میں جرور بتانا ویڈیو پسند آئیں گی تو لائک شیئر اور سبسکرائب بھی کر دیں ہم ان سے نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ